اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میں ہوا ہید وزیر امید آپ تب خیریت سے ہوں گے تو اس ویڈیو میں میں فیملی نمفیاسی فیملی کے پیریڈیسی اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیجئے انشاءاللہ سب کچھ سمجھ آ جائے گا دیکھو پلانڈ فیملی کے جو فلورل فرمولے ہوتے ہیں اس کو سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کو کسی پلانڈ فیملی کے ویڈیٹیٹیو کریکٹر اور فلورل کریکٹر یاد نہیں ہے اور فلورل فرمولا یاد ہیں تو آپ اس فیملی کو اس کے فلورل فرمولے سے بھی پریزنٹ کر سکتے ہو تو جو فرسٹ فیملی میں نے لی ہے وہ ہے فیملی نمفیاسی تو اگر آپ لوگ فیملی نمفیاسی کا فلورل فرمولا دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح کا فلورل فرمولا ہوگا اور اس میں جو فرسٹ سائن ہوگا وہ یہ ہوگا اور اس سائن سے ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ فیملی نمفیاسی کے جو فلاور ہوں گے وہ ایکٹینو مارفک ہوں گے ایکٹینو مارفک ہوں ایکٹینو مارفک ہوں ایکٹینو مارفک کس طرح کے فلاور ہوتے ہیں وہ فلاور جس کو ہم کسی بھی پلینس ہیں تو ایکوال ہیسے ہمیں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو اس فلاورل کو ہم ایکٹینو مارفک کا فلاور کہتے ہیں for example یہ ہمارے ساتھ ایک فلاور ہیں اب اس فلاور کو ہم اس پلین سے بھی ٹو ایکوال ہیلسوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور اس پلین سے بھی ٹو ایکوال ہیلسوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو اس سب فلاور کو پیر ہم نام دیتے ہیں ایکٹینو مارفک کا فلاور ہم تو فیملی نمفیسی کہ جو فلاور ہوں گے وہ بھی اکٹنمارفک ہوں گے اس سائن سے ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ فیملی نمفیسی کہ جو فلاور ہوں گے وہ بائی سیکشول ہوں گے جنہی اس سے ہم میل کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اس سے ہم فیمل کو بائی سیکشول فلاور جس میں دونوں میل این فیمل ریپروڈکٹیو پارٹ یعنی کے اینڈروشم اینڈ گائنیشم یا سٹیمن اینڈ کارپل ہم پریزنڈ ہو اینڈا سیم فلاور ہوں تو اس فلاور کا ہم بیل سیکشل فلاور کہتے ہیں کہ تری اب ٹو فاو کا مطلب ہے کہ نیم فیرسی فیمیلی کے جو فلاور ہوں گے اس میں جو سیپل ہوں گے وہ یا تری ہوں گے یا فاو لیکن یہاں پر کوئی بریکٹ پریزنڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیپل جو ہوں گے یہ ایک دوسرے کے ساتھ فیوزڈ نہیں ہوں گے یونائٹیز نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے فری ہوں گے اور اس کنڈیشن کو پھر ہم نام دیتے ہیں پالی سیپلہ سیپلہ سی تری اپ ٹو فاو اپ ٹو انفینیٹی کا مطلب ہے کہ ایسان فیملی کے جو فلاور ہوں گے اس میں جو پیٹلز ہوں گے وہ یا تری ہوں گے یا پائے ہوں گے یا انفائنائیٹ ہوں گے لیکن یہاں پر بھی کوئی بریکٹ جو پریزنڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ فیوزڈ نہیں ہوں گے یونائٹیز نہیں ہوں گے بلکہ فری ہوں گے اور اس کنڈیشن کو ہم نام دیتے ہیں پالی پیٹلز ہوں پالی پیٹلز ہوں اے انفینیٹی کا مطلب ہے کہ ایسان فیملی کے جو فلاور ہوں گے اس میں جو سٹیمن ہوں گے وہ لاتداد ہوں گے نومیریز ہوں گے لیکن یہاں پر بھی کوئی بریکٹ پریزنڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ فیوزڈ نہیں ہوں گے یونائٹیز نہیں ہوں گے بلکہ فری ہوں گے اور اس کنڈیشن کو ہم نام دیتے ہیں پالی اے انڈرہ سام جی تری آف تو انفینیٹی آرہاں جی تری آف تو انفینیٹی انٹو بریکٹ ہوں اب یہاں پر جو ہے ٹو پاسی بیلیٹی ہو سکتے ہیں پہلے تو جو کار پر ہوں گے وہ یا تری ہوں گے یا انفینیٹ ہوں گے لا تعداد ہوں گے نومیریز ہوں گے لیکن بعض ایسے میمبر ہوں گے جیس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ فیوزڈ نہیں ہوں گے جن کے فری ہوں گے کیونکہ یہاں پر بریکٹ موجود نہیں ہے اور بعض ایسے میمبر ہوں گے جیس میں یہ جو کار پر ہوں گے یہ ایک دوسرے کے ساتھ فیوزڈ ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹیڈ ہوں گے کیونکہ یہاں پر بریکٹ موجود ہے تو جب فری ہوں گے اور جب فیوزڈ ہوں گے تو اس کنڈیشن کو ہم نام دیتے ہیں سین کارپسان سین کارپسان پر بھی ہو اس کا مطلب ہوگا فیوزڈ اور یہاں پر جو لائن ہے یہ بیلو دا جی ہے یہ لائن ہے یہ بیلو دا جی ہوئے تو اس سے ہماری پریزنٹ کرتے ہیں کہ فیمنین ایم فیسی کے جو فلاور ہوں گے وہ ہائیپو گائنس فلاور ہوں گے ہائیپو گائنس فلاور ہوں اور اس کے لئے ہم ایک آرور بھی یوز کرتے ہیں کہ اویری جو ہوگی وہ سوپیریر ہوگی اویری جو ہوگی وہ سوپیریر ہوگی تو ہائیپو گائنس فلاور اور سوپیریر اویری کا کیا مطلب ہے دیکھو جب اکیسی فلاور میں باقی جو دری پارڈ یعنی کے سیپل پیٹل اور سٹیم آزم یہ بیلو دا اویری ریسیف ٹیکل سے آرائز ہو جائے تو اس دوران ہم اویری کو سوپیریر اویری کہتے ہیں آورا فلاور کو ہائیپو گائنس فلاورا میں سٹکٹر بنا لیتا ہوں جب اس طرح کی کانڈیشن ہو یہ ریسیف ٹیکل ہیں یہ اویری ہے تو جب سیپل پیٹل اور سٹیم آزم یہ بیلو دا اویری ریسیف ٹیکل سے آرائز ہو جائے اب یہاں پر ہم اویری کو سوپیریر اویری کہتے ہیں آورا فلاورا کو ہائیپو گائنس فلاورا کہتے ہیں تو نیفیسی فیملی جو اس میں جو فلاور ہوں گے وہ ہائیپو گائنس ہوں گے یا اویری جو ہوگی وہ سوپیریر اویری ہوگی تو سیکنڈ جو فیملی ہے وہ ہے فیملی کے پیریڈیسی تو اگر آپ لوگ کے پیریڈیسی فیملی کا فلورال فارمولا دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح کا ہوگا جس میں جو فرسٹ سائن ہوگا وہ یہ ہوگا تو اس سائن سے ہمری پریزین کرتے ہیں کہ فیملی کے پیریڈیسی کے جو فلاور ہوں گے وہ ایکٹینو مارفک ہوں گے اس سائن سے ہمری پریزین کرتے ہیں کہ وہ کیا ہوں گے بائیسیکشول ہوں گے اور کے ٹو پلس ٹو کا کیا مطب ہے دیکھو اس کا مطب ہے کہ فیملی کے پیریڈیسی کی جو فلاور ہوں گے اس میں ٹوٹلا فور سیپلز ہوں گے لیکن ٹو پلس ٹو کی فارم میں ہوں گے ٹو پلس ٹو کی فارم میں کس طرح ہوں گے یعنی کہ two completely inside ہوں گے اور two completely outside اس طرح کی condition ہوگی یہاں پر یہ two جو ہے یہ completely outside ہے اور یہ two جو ہے یہ completely inside ہو تو اس لئے اس کو ہم two plus two کی فارم میں لکھتے ہیں اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ یہاں پر کوئی bracket جو وہ present نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ یہ four سیپل جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ فیوزڈ نہیں ہے یونائٹیز نہیں ہے ایک دوسرے سے free ہے اور اس condition کو ہم پالی سیپلس کہتے ہیں سی four کا مطلب کہ اس family کے جو flower ہوں گے اس میں جو petals ہوں گے وہ four ہوں گے لیکن یہاں پر بھی کوئی bracket جو ہے وہ present نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ یہ free ہوں گے ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے ساتھ فیوزڈ نہیں ہوں گے اور اس condition کو ہم پالی پیٹلس کہتے ہیں اے four up to six up to infinity اس کا مطلب کہ اس family کے جو flower ہوں گے اس میں جو سٹیمن ہوں گے وہ یا four ہوں گے یا six ہوں گے یا numerias ہوں گے لاتداد ہوں گے لیکن یہاں پر بھی کوئی bracket present نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ یہ ایک دوسرے سے free ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ فیوزڈ نہیں ہوں گے اور اس کو ہم پالی اینڈرس کنڈیشن کہتے ہیں جی تو انٹو بریکٹ ہوں اس کا مطلب کہ اس family کے جو flower ہوں گے اس میں جو کارپل ہوں گے وہ two ہوں گے لیکن یہاں پر بریکٹ present ہوں گے اس کا مطلب کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ فیوزڈ ہوں گے یونائٹیڈ ہوں گے اور اس کو ہم سین کارپس کنڈیشن کہتے ہیں اور یہاں پر بھی یہ جو line ہے یہ بیلو دا جی ہے تو اس کا مطلب کہ اس family کے جو flower ہوں گے وہ ہائپو گائنس ہوں گے یا اوری جو ہوگی وہ سپیریئر ہوگی اس طرح کی کنڈیشن ہوگی ترد جو family ہے وہ ہے family magnoliasi تو magnoliasi کا اگر آپ لوگا floral formula دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح کا ہوگا جس میں again جو first sign ہوگا وہ یہ ہوگا جس سے ہم ری present کرتے ہیں کہ flower جو ہوگا وہ ہے kinomarfi ہوگا اس سے ہم ری present کرتے ہیں کہ bisexual ہوگا اور یہاں پر پی 9 up to infinity اب یہاں پر پہلے ہم پی کو define کریں گے کہ پی کیا ہے تو دیکھو پی کا مطلب ہے پیریانتا پیریانت کی اس کو کہتے ہیں بعض ایسے flower ہوتے ہیں جس میں ہم simple and petal جو ہی اس کو recognize نہیں کر سکتے اس کو distinguish نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے جو size ہوتے وہ بھی almost equal ہوتے ہیں اور جو color ہوتے ہیں وہ بھی almost equal ہوتے ہیں تو اس دوران اس flower میں ہم sample and petal کو collectively پیریان کہتے ہیں دیکھو individual کو ہم table کہتے ہیں t a p e l a اور collectively اس کو ہم پیریان کہتے ہیں یعنی کہ table کو collectively ہم پیریان کہتے ہیں تو فیملی مگنو لیے سی جو ہے اس میں بھی پیریانت جو ہے وہ present ہوں گے instead of a sample and petal تو اس فیملی میں جو ڈیپلز ہوں گے وہ یعنائن ہوں گے یعنفائنائیڈ ہوں گے numerias ہوں گے لاتعداد ہوں گے لیکن یہاں پر بھی کوئی bracket جو present نہیں ہو تو اس کا مطلب کہ یہ ڈیپلز ہوں گے یہ ایک دوسرے کے ساتھ fused نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے free ہوں گے اور اس condition کو ہم نام دیتے ہیں polyfiles condition a infinity کا مطلب کہ جو stamen ہوں گے وہ لاتعداد ہوں گے numerias ہوں گے bracket present نہیں ہو تو اس کا مطلب کہ free ہوں گے اور اس condition کو ہم polyandrous condition کہتے ہیں g infinite کا مطلب کہ carpel جو ہوں گے وہ بیلاتعداد ہوں گے numerias ہوں گے bracket present نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ اپوکارپس condition ہوں گے یعنی کہ carpel جو ہوں گے وہ ایک دوسرے سے free ہوں گے اور اگر یہ لائن جو یا بیلو ہے دجی تو جو flower ہوں گے وہ hypogynos flower ہوں گے یا اس طرح بھی ہم کہہ ساتھ ہے کہ ویری جو ہوگی وہ superior ہوگی last one جو ہے enone ac family تو enone ac family جو ہے اس کا اگر آپ لوگ floral formula دیکھیں تو وہ اس طرح کا ہوگا جس میں again جو first sign ہوگا وہ یہ ہوگا اس سے ہم represent کرتے کہ flower ectinomorphic اس سے represent کرتے کہ bisexual اور یہاں پر p3 plus 3 plus 3 تو یہاں پر جو total tables ہوں گے اس family کے flower میں وہ 9 ہوں گے لیکن 3 plus 3 3 plus 3 condition میں ہوں گے 3 plus 3 plus 3 condition کا کیس طرح اس طرح کی condition میں ہوں گے یہ یہ 3 جو ہے completely outside ہوں گے یہ 3 جو ہے یہ middle میں ہوں گے اور باقی 3 جو ہے وہ completely inner ہوں گے تو اس لئے اس کو 3 plus 3 plus 3 form میں لگتے ہیں a infinity کا مطلب again case statement جو ہوں گے وہ لاتداد ہوں گے break it present نہیں تو اس کا مطلب polyandrous condition ہوگی اور یہاں پر g infinity r infinity into bracket یعنی کہ اس family میں carpel جو ہوں گے وہ لاتداد ہوں گے numeria لیکن یہاں پر two possibility ہے بعض ایسے member ہوں گے جس میں carpel جو ہوں گے وہ free ہوں گے epocarpus condition ہوگی اور بعض ایسے flower ہوں گے جس میں carpel جو وہ fuse ہوں گے کیونکہ یہاں پر break it present ہے یعنی کہ scene carpus condition ہوگی اور یہ line جو again below the g ہے تو اس کا مطلب کہ اس family کے flower ہوں گے ہوں گے یا سپیریر ہوگی تو یہ ہوئے floral formulas of family nymphiasi keperidesi magnoliasi and anoniasi اگر ویڈیو اچھی لگے تو like بھی کریں comment بھی کریں اگر ابھی تک چینل کو subscribe نہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تک ویڈا حافظ